جو ایک سال سے بھارت میں رہ رہی ہیں لیکن اس کی مشکل ہے کہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اب اس کے پہلے پتی کے وکیل نے نیپال میں سیما حیدر کے خلاف کیس کر دیا ہے تو کیا آپ سیما کو نیپال جانا ہوگا اس ریپورٹ کو دیکھیں جب سے سیما حیدر بھارت میں رہنے آئی ہے تب ہی سے اس کی زندگی میں کافی اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے اس کی ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں بیٹھا اس کا پہلا پتی گلام حیدر اس پر ایک کے بعد ایک کیس کرتا جا رہا ہے گازے باد گریٹر نویڈا پانی پت کے بعد اب ایک اور کیس درج کیا گیا ہے جو بھارت سے باہر کا ہے غلام حیدر کے وکیل مومن ملک نے نیپال میں سچن مینا اور سیما حیدر کے خلاف کیس درج کر آیا ہے جس میں دونوں پر غلام حیدر کے چار بچوں کو بندھک بنانے اور اس کا دھرم پریورتن کرانے کا آروق ہے اور ہومن ٹرافیکنگ یورو میں ایک کمپلینٹ دی ہے سچن مینا کے خلاف سیما کے خلاف کہ کس پرکار غلام حیدر کے چار بچوں کو ائرپورٹ ایریا سے اپاران کر کے illegal طریقے سے بھارت میں انٹری کرائی گئی ہومن ٹرافیکنگ کی گئی اور کس پرکار ان کو جبرجستی وہاں پر بچوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے اور ان کا دھن پریورتن کرائی جا رہا ہے غلام حیدر کے وکیل نے نیپال میں مانو تسکری ویرود بیورو گرہ منترالے ویدیش منترالے کو بھی شکایت بھیجی ہے غلام حیدر سوشل میڈیا پر لگتار ایکٹیو ہے وہ سیما پر پوری طرح حملہور ہے غلام یہی چاہتا ہے کہ سیما بھی کسی طرح جیل کے سلاکھوں کے پیچھے پہنچ جائے اس لیے اس کے وکیل نیپال بھی پہنچ گئے نیپال پولیس اس کی انکواری کرے اس کے لیے ہم نے اور سچن مینہ پر اف آئی آر درج کرے سیما پر اف آئی آر درج کرے اور ان کو کسٹڈی میں لے کر جیل میں بیجے یہ ہم نے کمپینڈ دی ہے اور بغیدہ اس کمپینڈ کی ریسیلنگ ہمیں ملی ہے تو ہمیں امید ہے نیپال کی پولیس جلدی اس پر بہت بڑی کاروائی کرے گی اف آئی آر درج کر کے ان کو ریس کرے گی اور ان کو نیپال چیل میں بھیجنے کا کام کرے گی اور پچھوں کو ریکوری کرنے کا کام کرے گی غلام حیدر سیما اور سچن کی شادی کو نہیں مانتا گریٹر نویڈا کی عدالت میں دونوں کی شادی کی ویدتہ کو چنوٹی دی گئی ہے سیما نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ اسے ہندو دھرم اپنا لیا ہے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے بچوں نے بھی ہندو دھرم اپنا لیا ہے نویڈا کی سورجپور کورٹ میں دس جون کو سنوائی ہونی تھی اور دس جون سے پہلے ہی بھارت آ کر عدالت میں حاجری لگائے گا سیما حیدر کے خلاف پکے سبوت کورٹ میں پیش کرے گا لیکن دس جون کو سورجپور کورٹ میں یہ سنوائی نہیں ہو پائی کیونکہ غلام حیدر پاکستان سے بھارت نہیں آیا اب غلام حیدر کے وکیل مومن ملک نے کیس کی سنوائی کے لیے اگلی تارک دین کی اپیل کی ہے اس کے علاوہ غلام کے وکیل نے سیما کے خلاف پانی پت میں کیس درج کروایا ہے جس میں عدالت نے اسے دو جولائی کو پیش ہونے کو کہا ہے جاہر ہے کہ سیما کے مشکلیں لگتار بڑھ رہی ہیں بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی آٹی ای کے تحت ایڈمیشن پر چھپتیزگر ہائی کورٹ نے پرائیوٹ سکولوں سے دو ہفتوں میں جانکاری مانگی ہے جس میں ہر پرائیوٹ سکول کو یہ جانکاری دینی ہوگی کی رائٹ ٹو ایڈوکیشن کے تحت آرکشت پچیز پراتیشت سیٹوں پر پچھلے سال میں کتنے بچوں کو ایڈمیشن دیا گیا اور کتنی سیٹ خالی رہ گئی ساتھ ہی خالی سیٹوں کو اوپن آدھار پر بھرا گیا تو اس کے لیے کیا نیم اپنائے گئے سرکار سے اس ماملے میں جواب مانگا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایڈیوز اور بی پیل کارڈ دھاریوک کو کسیٹوں کے ماملے میں سنوائی ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ آج سرکار نے ادھکار شیطر سے بہا جا کر کوٹا کم کر دیا ہے اس ماملے کی اگلی سنوائی بارہ جون کو ہوگی تو آٹی ای پر ہائی کورٹ نے جانکاری مانگی ہے چھتیس کڑ ہائی کورٹ نے جانکاری مانگی ہے تمام پرائیوٹ سکولوں سے کھر انہیں پچھلے سال میں آٹی ای کی تحت کتنے بچوں کو ایڈمیشن دیا کتنی سیٹس خالی رہ گئی بچیوی اوپن سیٹوں کو کس آدھار پر پھر بھرا گیا ہر پرائیوٹ سکول کو یہ جانکاری دینی ہوگی خبری لگ آتار جاری ہے یہاں رکھر ایک چھوڑے سو بریک کے لیے